بلوچستانی نامداری شاعر زاندکارو کواس مرکل خان نصیر مروچی یک ست ششمی بطن روچی آشوبی شاعر مرکل خان نصیر چاردہ مئی نزدہ ست چاردہ ہا بلوچستانی شاہر نوشکیہ ودی بطای مرکل خان نصیر بلوچستانی حمق مرد میں دلدوستی شخصیتی بطای دلگوشکنیت ریپورٹا مرکل خان نصیر کا شمار بلوچستان کے معروف اور مقبول شخصیات میں ہوتا ہے آپ نہ صرف ایک سیاستدان تھے بلکہ ایک اچھے شاعر مورخ دانشور اور صحافی بھی تھے مرکل خان نصیر چودہ مئی انیس سو چودہ کو نوشک بلوچستان میں میربی خان مینگل کے گھر میں پیدا ہوئے آپ نے اپتدائی تعلیم اپنے شہر نوشکی میں اصل کی اور انیس سو باتیس میں گورنمنٹ سنڈی منائل سکول سے میٹرک پاس کرنے کی بعد انیس سو چونتیس میں اسلامیہ کلیج لاہور سے سانوی تعلیم کا امتیام پاس کیا آپ بلوستان میں ایک مقبول سیاستدان گزرے ہیں آپ نے اپنی سیاست انجمن اتیاد بلوچہ تنظیم کے رکم کی ایسیت سے شروع کی بعد ازاں بلوستان کے نوجانوں نے جب انجمن اسلامیہ ریاست کلات کی بنیاد جالی تو آپ پہلی دفعہ اس کے صدر منتخب ہوئے ناظری امیر گلخان اسیر نے انیس سو اکتالیس میں کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی میں شمولی سے اختیار کی اور نائب صدر منتخب ہوئے آپ ایک ترقی پسند سیاستدان تھے بلوستان میں لوگوں کی پسمندگی اور استحال کے خلاف آپ چھپ نہ رہ سکیں آپ نے اپنی سیاسی سفر میں انیس سو اکتالیس سے انیس سو تیرہتر تک کئی بار جیل کی سزا کٹی اور تشدد بھی برداشت کرتے رہے آپ نے نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہو کر ایک اہم سیاسی کے دارتا کیا باقی ان کو تکلیفیں بٹھوں کے دور میں بہت زیادہ حجور کے دور میں کھلی قیم میں رہے بٹھوں کے دور میں جیل ام میں رہے میرا والد ان کا بھائی تھا وہ جہا ان کا مرلون خان ان کا بڑا بھائی تھا وہ شہید کر دیا گیا اور میر شمند خان اس کا سب سے بڑا بھائی تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا کربن سلطہ محمد اس کا چھوٹا بھائی تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا خاندان میں کوئی نرینہ بندہ نہیں تھا سب بھائی تھے اور بچے ہی تھے تکلیفیں بڑی برداشت تھے میر گل خان سیر انیس سو بہتر کے انتخابات میں نیشنل عوامی پارٹی کے ٹکٹ پر بلستان اسمبلی کے رکون منتخب ہوئے اور مقم تعلیم، سید، سماجی بیبود، اطلاعات اور چند دیگر مقم ان کے وزیر منتخب ہوئے جب آپ کی حکومت ختم ہی تو آپ پرساتیوں سمیت غداری کا الزام لگا کر قید کر لیا گیا اور بحثیت ایک عدیب شاہ ہے اس نے اپنے تمام تخلقات بھی جیلوں میں تخلق کیے میر گل خان نصیر نے تیکس سے زائد کتابیں لکے جن میں شاعری، تاریخ، ٹرانسلیشنز اور بہت دوسرے کتابیں شامل ہیں اسی طرح پندرہ سے زائد کتابیں میر گل خان نصیر اور انگریزی کے کتابیں شامل ہیں ایک مورخ کی حصے سے بھی آپ کا ایک نمائی مقام ہے بلوچ تاریخ کو مرتب کرنے میں آپ کی گرہ قدر کوششیں ہیں بلوچ تاریخ کی حوالے سے لکھے گئے کتابوں میں تاریخ بلوچستان، کوچ و بلوچ بلوچستان قدیم اور جدی تاریخ کی روشنی میں حمل جیہند، بلوچستان کے سردی چاپا مار تاریخ خوانی کلات، بلوچستان کی کہانی شاعروں کی زبانی اور چند دیگر کتابیں شامل ہیں ناظرین میر گل خان نصیر بلوچی، براوی، اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے آپ بلوچستان کے انقلابی شاعروں میں شمار ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ملک الشورہ کا خطاب دیا گیا تھا آپ نے اپنے کلام کا بیشتر حصہ ایام اسیرے میں لکا عام بلوچ اور اس کی بزگی ہی آپ کی شاعری کا اہم موضوع رہا ہے چہ دسمبر 1983 کو آپ کینسر جیسے موزی مرض کی وجہ سے کراچی میں انتقال کر گئے اور آپ کو آپ کے آبائی شہر نوشکے میں سپردخواہ کیا گیا بلوچ تاریخ، سیاست اور عدب کے حوالے سے آپ کی خدمات سکتے ہیں